جی اسلام علیکم گروپ میمبرز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہم پڑھ رہے تھے الگی کے بارے میں باٹنی اے جس میں ہم نے سٹارٹ کی ہوئی تھی ڈیویزن کلورو فائٹا کے جس کے اندر کلورو فیل پیگمنٹ ڈومیننٹ ہے اس کی آج فورت ایگزیمپل ہے سپیرو گائیرہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے جی اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کا جو پہلا انٹروڈکٹری پیرا گراف ہے کہ it is one of the most commonest and large genus with about 300 cpcies growing as free floating masses in stagnant or slowly moving water streams دیکھیں اکسنا یہ سپیرو گائیرہ یہ نا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نالیوں وغیرہ پہ یا جہاں پہ کھالے وغیرہ پانی کے ہیں وہاں پر نہر کے کنارے پہ ہو گیا یا جہاں پہ دیکھیں دو چیزیں آ رہی ہیں stagnant or slowly moving waters جہاں پہ پانی کی یا تو stagnant water کیا ہوگا جہاں پہ پانی move نہ کر رہا ہو جیسے اکثر دیکھو گا کہیں پہ کھلے کسی جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سبز رنگ کے ریشے یعنی thread filaments اس کی باڑی filaments کی ہوتی ہے اکثر دیکھو گا وہاں پہ سبز رنگ کے ریشے وہ ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ سپیرو گائیرہ ہے ٹھیک ہے سم سپیشیز سپیرو گائیرہ ایڈ نیٹا آر اٹیشتو دا سب سٹیٹرم بیسل رائیزائیڈ سیل اب جیسے یہ گرو کرتے ہیں تو جہاں پہ ان کو پلیس ملتی ہے تو یہ اپنے رائیزائیڈز کی مدد سے وہاں پہ زمین کے اندر گڑے ہوتے ہیں the masses of plants اچھا اب دیکھیں ایک ترم ایک ترم یہاں پہ آپ لوگوں نے بار بار پڑھی ہوگی plant body plant body plant body ٹھیک ہے اب دیکھیں نا جو وہ classical classification تھی جو سب سے پہلے پڑھانی تھی two kingdom system والی ٹھیک ہے then three kingdom system بنے تھے تو یہ جو الگی وغیرہ تھی ان کو plant kingdom میں شامل کرتے تھے ایک یہ اور دوسرا ان کی جو باڈی ہے وہ ہمیں plants کی طرح دکھائی دیتی ہے photosynthetic photosynthetic بھی ہے the masses of plants are slimmy to touches because the filaments are surrounded by pectic sheath which when come in contact water forms mucilage اب یہ چپکنے والی فسلنے والی ان کی morphological characteristics ہے therefore it is known as water silk our ponds come the spirogyra grows abundantly in spring جی اس پہلے پہرگراف میں سے آپ لوگ اپنا پوائنٹ پوچھیں آواز میری کلیر آرہی ہیں نا آپ لوگوں کو جی سے اس کے بعد ہے ہمارے پاس spirogyra کی plant body spirogyra is unbranched with cylindrical cells connected end to end in long green filaments اب جیسے آپ لوگوں نے دیکھو گا پانی کے اوپر یہ جو spirogyra grow کرتے ہیں تو یہ لمبے ریشے ہوتے ہیں filaments ہوتے ہیں ان میں جو ان کے cylindrical shape cell ہوتے ہیں وہ end to end connected ہوتے ہیں اور لمبے filament بنا لیتے ہیں the individual cell is cylindrical much longer than broad in free floating species there is no distinct distinction between basal and distal end whereas in attached form the lowest most cell developed a risidal outgrowth called hold fast which help in attachment اب دیکھیں ان کے جو دو end ہیں ایک filament ہے نا جو end زمین کے ساتھ base کے ساتھ bottom کے ساتھ attach ہوگا تو اس نے اپنا base کے ساتھ base portion کے ساتھ substratum کے ساتھ اپنا connection بنانا ہے تو وہ کیا develop کرتے ہیں risides develop کرتے ہیں جنہیں ان کا hold fast بھی کہا جاتا ہے جو ان کو زمین کی اندر جگڑ کے رکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ایک filament نظر آ رہا ہے اس کے یہ cells ہیں end to end cell connected ہیں ٹھیک ہے اب nucleus ہے اب اس کے اوپر یہ جو آپ لوگوں کو یہ لمبے ریشے نظر آ رہے ہیں ایسے cross یہ سارے کیا چیز ہیں اب دیکھیں نا وہ جو complete ہمیں اس کا thread نظر آتا ہے filament نظر آتا ہے sperogaira کا sperogaira کی body filamentous ہے اس filamentous ہمیں overall complete filament وہ green نظر آتا ہے تو اس filament کے cells کے اندر یہ جو chloroplast ہے یہ spiral shaped ہوتے ہیں اور cells کے اندر لمبے ریشے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ایک chloroplast کے filament ہوتے ہیں then ہمارے پاس ہے اس کی cell wall جی cell wall والا portion آپ لوگ read کریں ان دو لائنوں میں سے پھر اپنا question پوچھیں جی read کریں آپ لوگ اسے read کر لیے آپ لوگوں نے cell wall yes sir اس میں سے کوئی point آپ لوگوں کا چلیں cytoplasm اس کے cell کے structure کا دوسرا point ہے جی سر ہم نے جو LG کی پچھلی species پڑی تھی اس نے کسی کی بھی cell wall میں پیکٹک سبسٹانس نہیں تھا یہ صرف اسی میں ہے پاروجہرہ میں جی یہ ان کو تھوڑا ہارڈ نہ ہے ہارڈ بھی کرے گا لیکن دیکھیں جو main component ہے cellulose ہے وہاں پر اگر پیکٹن نہیں لکھا تو نو ایشو لیکن تھوڑی بہت مقدار پیکٹن کی cellulose کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور یہ اس کی پریمری وال میں ہوتی ہے ٹھیک ہے سائیٹو پلاس سائیٹو پلاس فارم اتھین لائننگ between cell wall and the large vacu electron microscopic studies show that mitochondria endoplasmic reticulum ڈکٹیو سوم جنہیں گالجی باڈیز کہتے ہیں animal cell میں and other سائیٹو پلاس انکلوزن are also present in the cell سائیٹو پلاس میک انکلوزن سے مراد کیا ہوگا آرگنیلیز کے علاوہ جو other molecules ہوتے ہیں وہاں پر the number of chromosome vary from species to species from 5 to 24 یہ different ان کے chromosomal number ہے جو vary کریں گے nucleus الر cell کے اندر اس میں کیا ہوگا ایک nucleus suspended ہوگا اور یہ cell کا inner part بناتے ہیں then ہمارے پاس آجاتا ہے chloroplast chloroplast are embedded in the peripheral cytoplasm and their number are variable اب دیکھیں پلین میں کیا بات کر رہے گے جو chloroplast ہے یہ وہ thread کی شکل میں ہوتا ہے spiral ہوتے ہیں یہ chloroplast اور یہ cell کے peripheral region میں ہوتا ہے center ریبن شیپ and spirally arranged resulting in prominent and the characteristics green spiral on each filament each chloroplast contains several pyranides appearing as small round bodies the characteristics pigments are chlorophyll A B C and D parotines and xanthophyll یہ chloroplast chlorophyll کے لاب other pigments ہیں اور chloroplast ان میں filaments کی شکل میں موجود ہوتا ہے spirally arrange ہوتا ہے یہ other photos and pigments بھی اس کے ساتھ ہیں next ہمارے پاس point آ جاتا ہے growth the growth of filament can take place by cell division of any cell of filament except the hold fast hold fast نے تو rizides بنائی ہوئی ہیں جو اس سے دور ہوگا other end ہوگا filament کا وہاں سے cell بار بار cell division کریں گے mitosis کرتے وہ filament کیا کرے گ grow کرتا چلا جائے گا اب جیسے ایک filament میں پانچ cell ہے نمبر پانچ میں سے جو پہلا cell ہے وہ hold fast میں آ گیا باقی چار cell ہے یعنی کہ جو پانچ ماں cell ہوگا وہ filament کا end ہے تو پانچ ماں کیا کرے گا division کرے گا پانچ اور چھ بنا لے گا چھ والا division کرے گا چھ اور سات بن گے ایسے یہ کیا کریں گے division ہوتی جائے گی اور filament کا size بڑھتا چلا جائے گا اور دیکھتے دیکھتے کچھ وقت کے بعد وہ جو aquatic body ہے وہ complete اس کی جو outer surface ہے وہ اس spiro گائرہ کہ اس کے اندر اس کے جو filament ہے اس میں fragmentation ہوگی filament ایک سے زیادہ fragment میں اس میں جو آپ دیکھیں ایک بات یہاں پہ آپ لوگ clear کر لیں sexual کو ایک طرف رکھیں sexual reproduction اور دوسری کون سی آئے گی vegetative vegetative میں کیا آئے گا کہ اس کے اندر اس کی body ہے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر reproduction میں participate کرے گی یہاں پہ spiro gaira میں جو sexual reproduction ہے یہ fragmentation کے ذریعے ہو رہی ہے اور fragmentation کیا کریں جو چھوٹے fragment بنیں گے اب دیکھیں ایک اس میں fragment بنے ہے چار چار cells کے fragment بنے جو ایک cell hold فاس میں چلا جائے گا دوسرے end جو اس کا distal end ہو گا وہ mitosis کر کے cells کی تعداد بڑھائے گا اور filament بنتے چلے جائیں گے there is no sexual spore in this species اس کا important ہے sexual طریقے سے کوئی بھی یہاں پہ spore develop نہیں ہوگا sexual reproduction جی sexual reproduction کے یہ دو point آپ لوگ read کریں کیا کہتا ہے یہ book والا جی یہ دو لائنے read کر لیا آپ لوگ نے sexual reproduction کی آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی یہ سی read کر لیا جی اچھے چلیں یہاں پہ بتائیں word جو لکھا ہے last conjugation کیا مطلب ہے conjugation کسے کہتے ہیں جی کوئی میں آپ نام بکار تو پھر بتائیں گے آپ لوگ جی عرصہ آپ بتائیں گی conjugation کسے کہتے ہیں اس species کے اقارڈنگ جو ہے جب دو filaments جو ہیں وہ اپس میں ایک دوسر کے close together آئیں گے then there will be formation of tube between them from there وہ اپنا جنیٹک میں conjugation کریں صحیح یعنی وہ آپ اس میں جنیٹک material کو exchange کریں گے اور اسی کو کیا کہیں گے conjugation کا نام دیتے ہیں ہاں ہاں اکس اکس احمد آپ بتائیں جو کوئی بھی ہے جیسے بیکٹیریا میں ہوتی ہے پروٹیسٹ میں ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو فوٹو سنتھیٹک پروٹیسٹ الگی ہے یہ بھی conjugation کرتے ہیں تو conjugation کا فائدہ کیا ہے جی آپ بتائیں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو یس سر جی اس کا جو سب سے بڑا فائدہ کانجوگیشن کا وہ یہ آتا ہے کہ ان کے اندر جنیٹک ویرییشن آتی ہیں اور جنیٹک ویرییشن میں جب وہ جنیٹک اپنا ایکسچینج کریں گے دیکھیں ایک فیلمینٹا یا ایک سیل ہے اس کے پاس جینز کی کمپوزیشن یہ ہے اے بی سی بی ٹھیک ہے اور دوسرے کے پاس کیا ہے جی ایچ آئی جی ہے جب یہ آپس میں ایکسچینج کریں گے جنیٹک میٹیریل کو تو جینز کی نئی کمپوزیشن بنیں گی کیا پتہ ہے اے بی کے پاس وہاں سے جی ایچ آئی آ جائے یہ سیکمس بن جائے دوسرے کے پاس ایسے جینز کی نئی کمپوزیشن بنیں گے جینز کے نئے کمپوزیشن بنیں گے تو جو نئی جنیٹی آنی ہے اس میں ٹرانسفر ہوگا اس کے اندر نئے کریکٹر ڈیویلپ کرے گا وہ کریکٹر ڈیویلپ کیا گا اگر سی پی شیز تو وہی رہے گی لیکن اس کے اندر ایسی کمپوزیشن بنیں گی ایسی پروٹین کا سٹرکچر ڈیویلپ ہوگا جو ان کو چینجنگ انوائرمنٹ میں انوائرمنٹ کے اندر سرٹن ٹائپس کی چینجز آتی ہیں ان میں سروائیو کرنے کے کابل بناتے ہیں اب جیسے ہم لوگ ہیں چلے یہ تو کاجوگیشن میں اصل چیز کیا ہے جیسے ہم لوگ ہیں ہمارے جو پیرنٹ سے ان کے اندر ایگ اور سپرم کے اندر جینز کی الگ الگ کمبینیشن تھے کیونکہ وہ میاسی سے بنے آگے جو نیو انڈویجوال بنا ہے سپیشیز تو سیم ہے لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں جو ترہ کمبینیشن ڈیویلپ ہوئے جس کی وجہ سے وہ بہتر سروائیو کر ذریعے اب ہم اس کو ریڈ کریں گے اور اس کو ہم لوگ آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں دو فیلمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے اور آپ میں وہ چپک جائیں گے کس چیز کے ذریعے موس کے ذریعے ٹھیک ہے پیپلیٹ فنگر لائک آوٹ گروت آرائز فرام لیٹرل سیلز آف سیلز لیٹرل والز آف سیلز اب دیکھیں دو فیلمنٹ لیندھ وائز ایک دوسرے کے قریب ہیں ٹھیک ہے ان کے جو لیٹرل سیلز ہیں آتراف کے سیلز ہیں وہ کیا کریں گے پیپلیٹ ایک فنگر لائک آوٹ گروت ڈیویلپ کریں گے دونوں دیز پیپلیٹ میٹ اب دیکھیں یہ جو پیپلیٹ ہے فنگر لائک جو آوٹ گروت ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے بیکٹیریا کے پاس کیا ہوتے ہیں پل لائی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا تھا بیکٹیریا والے چپٹر کے اندر دو بیکٹیریا ایک میٹ and their common wall dissolve to form a tube like structure conjugation tube ڈیو ٹھیک ہے and the protoplast in each cell round off due to loss of water to form a gamete اب آگے دیکھئی یہ نیو میمبر جو ہوتے آپ کو اپنا مائک آف کر دیں آواز آرہی ہے پیچھے سے پیپیلی میٹ and their common wall dissolve to form a tube like structure card conjugation tube اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ان کے جو cells کا جو protoplast ہے rounds off due to loss of water وہاں سے پانی remove ہوگا اور وہ کس کے طور پہ behave کر رہے ہیں gametes کے طور پہ ٹھیک ہے these gametes are iso gametes دیکھیں وہ filament کی out growth ہے وہ دونوں same ہیں however one gamete is active and gamete is passive and remains in cell it is called female gamete therefore spirogyra exhibit physiologically and iso all these gametes in conjugating filament may be either male or female clear ہوا یہ وہ conjugating tube ہے اس کے پیچھے جو cell تھا اس cell نے جب اپنا water loss کیا تو وہ کس کے طور پہ behave کر رہا ہے gamete کے طور پہ جو جس کی طرف move کر کے جا رہا ہے وہ کیا ہوگا female آگے the male gamete move toward the female gamete through conjugating tube the protoplast and nuclei of both the gametes unite to form a diploid zygote which secrete a thick wall to become zygospor after a period of rest zygospor germinate into new filament by cell division اب جب یہ male female gemete dissolve zygote بنے گا اور اس وقت کیا ہوتا ہے conditions اگر unfavorable ہیں mostly اس وقت condition unfavorable ہوتی ہے تو وہ اپنے اوپر کیا کرے گا thick wall develop ہو گیا spore میں تو اس کا نام کیا ہوگا zygospor جب rest کی condition کو pass out کرے گا condition favorable ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرے گا پھر develop کرے گا اور اگر وہ division کریں گے اور new filament بنانا شروع کر دیتے ہیں low nitrogen supply and high light intense usually stimulate sexual reproduction اب دیکھیں یہ sexual reproduction جو کہ conjugation کے ذریعے ہوئی ہے تو condition اب کیا تھی زائی گوٹ بھی بنا اور اپنے اوپس نے spore وال کی low nitrogen supply the conjugation میں بھی seculary form conjugation اور lateral conjugation seculary form conjugation کیا ہوتی ہے it is a most common type of conjugation and occur between opposite cells of neighboring filament as described above یہ جو ہم نے ریڈ کی رہے ہیں دو filament lengthwise آئے دوسرے کے سامنے آئیں گے conjugating tube بنائیں گے جو میٹ کے طور پہ behave کرے گا تو یہ seculary form ہے lateral کون سا ہے in lateral conjugation gametes are formed in a single filament to adjoining cell near common transverse wall give out protuberance known as conjugating tubes ایک cell دوسرے cell کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو پہلی نظر آرہ ہے آپ لوگوں کو یہ a والی دیکھیں length wise ہے filament آپ لوگوں کے سامنے یہ اس میں دیکھیں نا ایک آپ سکرین پہ دیکھیں یہ جو میں لیپ ٹاپ کے کرسر کو موف کروا رہا ہوں یہ ایک filament ہے یہ دوسرا filament ہے سمجھ آگئی انہوں نے آپس میں کیا کی یہ conjugating tube بنا رہے ہیں سمجھ آگئی اور اسی یہ جو conjugating tube ہے اس filament کے سیل کا اوبھار ہے آٹ گروت ہے جسے protubrins کہتے ہیں سمجھ آگئی یہ دیکھیں یہ سیل کا protoplas ایک gamit کے طور پر موف کر رہا ہے یہ دوسرا بھی gamit کے طور پر موف کر رہا ہے سمجھ آگئی اب یہ تو تھا سکلیری فارم دوسرا ہے لیٹرل اس ایک ہی سیل کے ایک ہی filament کے دو جو ایڈ جو آپس جڑے ہوئے سیل ہیں ایک سیل یہ ہے دوسرا سیل یہ ہے یہ آپس میں سکلیری فارم کی طرح بھی کریں گے سکلیری فارم میں تو کیا تھا کہ دو ایک filament یہ دوسرا یہ لینٹھوائز ایک دوسرے کے قریب آئے گا جبکہ اس میں کیا ہوگا لیٹرل میں ایک ہی filament کے جو دو ایڈ جوائننگ سیل ہیں وہ آپس میں کس کے طور پہ بیہیو کریں گے درمیان میں کانجوگیٹنگ ٹیوب بنے گی اور یہ والا بھی گیمیٹ کے طور پہ بیہیو کرے گا سمجھ آگئی آپ لوگوں کو جی بتائیں جی سر بہت اچھے سمجھ آئی ہے اب دیکھیں لیٹرل کانجوگیشن میں اب اس میں کیا کرے گا کہ ایک ہی filament کے جو ایڈ جوائننگ سیل ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کریں کہ انہوں نے بیہیویر کرنا ہے جیسے سکلیری فارم میں دو filament کے سیل گاتا کانجوگیٹنگ تیوب بنے گی کانجوگیشن کے نال اپان کنٹیک دا میل سائٹو پلاس مائیگریٹ انٹو ترود کانجوگیٹنگ کے نال فیوز وید فیمیل گیمیٹ دیکھیں اگر یہ اس میں سے موو یہ جو لیپ اپ سکرین پہ دیکھیں یہ والے سیل جو کہ یہ والا سیل اگر موو کر کے اس کا پروٹو پلاس اس میں آ رہا ہے اور اس کے والا یہ یہ پہ ہے اب دیکھیں اب اس پروٹو پلاس میں بیسک کون سی چیز موو کر گیا گی اس کا جنیٹک میٹیریل کیونکہ یہ کانجوگیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ میل گی میٹ کے طور پہ بیہیو کرے گا اور یہ فیمیل کے طور پہ جیسے نارملی ہائیر پلانٹ میں اور ہائیر اینیمل میں ہوتا ہے میل گی میٹ موو کرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہوگا چھیک ہے اب نیچے دیکھیں آیا کہ یہاں پہ ڈپلائیڈ زائیگوٹ بنا ہے یا اس میں زائیگوٹ ڈپلائیڈ زائیگوٹ بن ہے بننے کے بعد یہ سیل کیا کرے گا دیکھیں اس زائیگوٹ نے اپنے اوپر ٹھیک وال بنائی تو زائیگوٹ سپور میں چلا گیا اور جب کنڈیشنز اس کو نارمل ملیں گی فیوریبل ہو جائیں گی نیٹروجن کی کمی بھی پوری ہو گئی لائک انٹینسٹی بھی نارمل ہو گی وارٹر کی آویل ویلڈی بھی سب چیزیں ہیں تو پھر کیا کرے گا سپور وال بریک کرے گی اور اس کا جو پروٹو پلاسٹ ہے وہ کیا کرے گا دیکھیں پروٹو پلاسٹ ہی اصل میں سیل ہوتا ہے وہ ڈیویجن کرے گا اور ایک سے دو سیل ایک سے ایک سیل بنا اس نے میٹاسس کی دوسرا بنا تیسرا بنا ایسے فیلمن ڈیویلپ کرتا چلا جائے گا اب آگے سٹرکچر اینڈ ڈیویلپ منٹ آف زائیگو سپور آف زائیگو سپور اب کیا ہوگا اس کے اندر زائیگو سپور وال آوٹر موس لیئر آوٹر کیوٹی کلر رائز کیا مطلب ہے کیوٹیکل ہوگا اس کے اوپر اور اب بتائیں کیوٹیکل کس چیز کا بنا ہوتا ہے جی میمبرز بتائیں آپ لوگ روشینہ ہے عرصہ اور اکسہ بتائیں آپ لوگ کیوٹی کلر رائز کیوٹن کا اور جو کیوٹن ہے اس کی کیمیکل نیچر کیا ہے کیوٹیکل نیچر کیوٹن فیٹی ایسد ہیں یہ ہے جی بالکل فیٹی ایسد تو اس میں ہوگا فیٹی ایسد نہیں ہے یہ لپڈ ہے اور کون سا لپڈ ہے ویکس دیکھیں لپڈ میں آپ کی بات شک ہے لپڈ میں ہی فیٹی ایسد آئے گا گلیسرول آتے ہیں الکین آجاتے ہیں ترہ ترہ کے سبسٹانس تو جو کیوٹن ہے کیوٹن is a ویکس ڈائپ آف لپڈ اور کیوٹن کی لیئر کو کیوٹیکل کہتے ہیں آوٹر موس لیئر اس کی کیوٹیکل رائز ہے ویر ایسد انر موس ایسد ایسد سیلولوز ایسد سفیریکل اور الیپسوائیڈ اور ڈیپلائیڈ زائیگو سپور کو تو کلیر ہے تو ڈیپلائیڈ ہے کیونکہ یہ دو گیمیٹ سے بنے زائیگو سپور بیکمز ریڈ ان کلر ڈیو ٹو ڈیس انٹی گریشن آف کلورو پلاس دیکھیں ڈیس انٹی گریشن اس میں سے کلورو پلاس کی کلورو پلاس کیا ہوگا میں یہ ایک آپ لوگ نے پیگمنٹ پڑا ہے کیروٹین اس کی یہاں پہ کیا ہو جائے گی تو یہ ریڈ ان کلر چلا جائے گا زائیگو سپور is لیپریٹڈ بائی دی کی آف فیمیل گیمیٹ انجیم اب دیکھیں فیلمنٹ پہ چلیں دیکھیں اگر یہاں یہ موو کر اس میں آرہا تو یہ والا سیل کی اب ہو جائے گا فیمیل گیمیٹ انجیم ہے چھیک ہے کیونکہ یہ موو کر گئے نہیں گیا تو ایک سیل کے یا فیمیل گیمیٹ کے طور پر بیہیو کیا تو زائیگوڈ بھی یہی بنے گا پھر یہاں سے وال بریک کریں گی اور یہ ڈیپلائی سیل آؤٹ ہو جائے گا یہاں سے زائیگو سپور is لیبریٹڈ بائی دی کی آؤٹ فیمیل گیمیٹ انجیم دیکھیں جس فیلمنٹ کا سیل فیمیل کے طور پر گیمیٹ کے طور پر بیہیو کیا تو یہ یہاں سے بریک کرے گا یہاں سے بریک کرے گا اور یہ سیل یہاں سے موو کر جائے گا زائیگو سپور is لیبریٹڈ بائی دی کی آؤٹ فیمیل گیمیٹ انجیم it settles down to the bottom of water and undergoes a long period of rest جب کنڈیشن جس کو فیوریبل ملیں گی تو یہ کرے گا گرو کرے گا جین اب آخری پیراگراف زائیگو سپور کی جو جرمینیشن ہے یہ آپ لوگوں نے ریڈ کرنی ہے ریڈ کریں اور پھر بتائیں اور اپنا کویسٹین اس میں سے پوچھیں جی ریڈ کریں آپ لوگ سر یہ ہیمیٹو کروم کیا ہے دولپنٹ آف ملزائیگو سپور میں فورت لائن پہ دوبارہ پوچھیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے اب جو پیراگراف آپ نے ریڈ کروایا اس کی فورت لائن میں ہیمیٹو کروم میں اس میں بتایا تھا آپ لوگوں کو ہیمیٹو کروم کے اندر کے اس سیل کے اندر جو زائی گوٹ بنائے کلورو پلاس تو تھا وہ ڈیس انٹی گریٹ ہوگا وہاں پہ ایک اور چیز آگے ڈیویلپ کرے گی اب دیکھیں آپ لوگوں نے ایک پیگمنٹ پڑا ہوا ہے کیروٹین آئیڈ جو ریڈ اورنج کلر کا پیگمنٹ ہوتا ہے یہ کلیر ہے نا آپ لوگوں کو کیروٹین آئیڈ کیروٹین جب یہ والا جی سر آپ جی اسی پیگمنٹ کے ایگری گیشن کو جو وہ اس کا سٹرکچر ڈیویلپ ہوگا اس پیگمنٹ کی وجہ سے ہیمیٹو کروم کا نام دیں گے اور یہ پیگمنٹ ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہیمیٹو کروم اصل میں اس زائیگوڈ کے اندر کلورو پلاس کی جگہ پہ کیروٹین کی ایگری گیشن ہے جی سر کلی جی زائیگو سپور کی جرمینیشن کو ریڈ کریں آپ پلاس پلاس موسیقی سر پڑھ لیا سمجھ آگے اس کی جی سر سمجھ آگے اس میں سے اپنا پوائنٹ پوچھیں وہ ڈیویلپ کرے گا اور آگے اس نے گروہ کرنا ہے گروہ کرتے ہوئے وہ دیکھیں چرم ٹیوب بنائے گا موسیقی 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 جی وہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک جنرل نالج کی فائل شیئر کی تھی ڈیزرٹ ان پاکستان وہ آپ لوگوں نے پڑے تھے جی سر پڑے تھے اس کے اوپر ہم ڈسکیشن کر لیں ابھی اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے یہ سر کر لیں چلیں یہ آپ لوگ ریوائز کیجئے گا ابھی ٹائم ہو رہا ہے نو بج کے باون منٹ تو میں اس کو سٹارٹ کروں گا دس بج کے پانچ منٹ پہ ٹھیک ہے آپ لوگ اگر ایکٹیو ہوئے ٹھیک ہے ادر وائز میں وہ لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا چینل پہ دس بج کے پانچ منٹ پہ میں اس کو سٹارٹ کروں گا اچھا اس کو آپ لوگ ریوائز کیجئے گا الگی میں سے ڈیویجن کلورو فائٹا کو جو بھی پوائنٹ ہو آپ لوگ پوچھئے گا چلیں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پہ سٹارٹ کرتا ہوں آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ